بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور خاص طور پر سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے جو ویڈیو ہے وہ آج آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں ہمارے تقریبا چار سے پانچ جو دوست ہیں انہوں نے فیس بک کے ذریعے جوب اصل کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس نے اپلائی کس طرح کیا اور کتنے دنوں میں ان کو رسپانس ملا فیس بک کے ذریعے تو کلینر کی جو جوب تھی وہ ان کو مل گئی ہیں اور ان کے ویزے جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو آنر ہے جو کمپنی کا مالک ہے اس نے ان کو جو سپانسر کرنا تھا ورک ویزے کا جنہی کہ جوب کی جو کنفرمیشن کرنی تھی وہ ان کو لیٹر بھیج دیئے تو انشاءاللہ جو ہے آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں گے آپ کو بتایا بھی کریں گے تو اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں اگر آپ نے مالٹا کا فری میں ویزا لینا ہے ملتا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو مالٹا کا ویزا نہیں ملے گا مالٹا کا ویزا ملتا ہے لیکن تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے اگر آپ میند کریں تو آپ کو بھی مل جائے گا اور یہ تقریبا زیادہ سے زیادہ کوئی بیس سے پچیس دن کے اندر اندر ان کو ملے ہیں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگا تو اس کا جو طریقے کار ہے اور جس طرح انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ سارا میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کرنا ہے تاں کہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت آسانی آپ دیکھ سکیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جوبز لی ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سیوی ہونا بہت ضروری ہے کور لیٹر اور سیوی یہ دو چیزیں ہیں ہم لوگ اپنی ساری ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس طرح کی ہیں جس کے بغیر آپ کو جوب مل ہی نہیں سکتی اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ بڑی آسانی سا جوب حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہی نہیں آپ نے رکھی ہوئی تو پھر آپ کو جوب نہیں ملے گی پھر آپ کو کوشش کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سیوی کے لیے بھی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ آگے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کور لیٹر کے لیے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ سے کور لیٹر نہ مان رہا ہو تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کور لیٹر بنا کے دے دیں گے ہر جوب کا جس کٹیگر کی جوب ہوتی ہے اسی کٹیگری کا ہمیں کور لیٹر چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کور لیٹر کر لیں اور اس کو جو ہے وہ ساری جوب کے ساتھ شیئر کر دیں ہر جوب کے لیے علیہ دا کور لیٹر ہوتا ہے اور علیہ دا سیوی ہوتی ہے دوسری چیز اس میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پر جوب اپلائی کر رہے ہیں ریسیپشن کے لیے تو ہم لوگوں نے جو سیوی بنائی ہوتی اس میں جو اکسپیرین شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کس کا کر رہے ہوتے ہیں کلینر کا یا ویٹر کا تو میرے وائی ایک چیز ذہن میں رکھیں جس چیز میں آپ کا اکسپیرینس ہے اسی چیز میں آپ اپلائی کریں کسی اور چیز میں اپلائی نہ کریں کیونکہ ان کو اکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک سال کا دو سال کا اکسپیرینس ہونا چاہیے تو آپ اگر ان کو یہ ہاں یا تو آپ کے پاس اچھی خاصی تعلیم ہے پھر آپ اکسپیرینس نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پھر آپ کی سوی دیکھ کے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس تعلیم ہے یہ بندہ اس کو جو بھی کام دیں گے یہ کر لے گا لیکن اکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہوتی ہے تو تھوڑا بہتا ساتھ میں لازمی لکھا کریں چاہیے اپنی طرف سے لکھ دیا کریں اکسپیرینس ضرور شو کیا کریں تو خیر یہ علیہ در چیزیں ہیں انہوں نے جوب کس طرح حاصل کی فیس بک کے ذریعے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں فیس بک پہ جا کے آپ نے یہ سرچ کا آپشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ سرچ کر لیں کچھ بھی سرچ کر لیں سٹور کیپر جوب ان مالٹا کلینر جوب ان مالٹا کوئی بھی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ایمیل ایڈریس بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈریک ان کی ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ یہ دیکھیں جوبز اگر آپ اس طرح کچھ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جوبز آ جائیں گی یہ دیکھیں گے ساری جو جوبز اویلیبل ہیں یہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں تو ہم لوگ اگر کوئی بھی یہاں سے کسی بھی کٹیگری میں سے کسی بھی جوب کو اوپن کرتے ہیں جیسے یہ ڈیٹا اینالائزڈ ہے جونئر لائرز ہے اسی طرح ریل اسٹیٹ ایجنٹ چاہیے ان کو مالٹی سپیکنگ کسٹمر سروس چاہیے یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس اسکیٹاگری میں جوب چاہیے تو مسال کے طور پر ہمیں سٹور کیپر میں جوب چاہیے تو ہم سٹور کیپر کے اوپر کلپ کر دیں گے تو سٹور کیپر میں اگر جوب چاہیے تو یہاں سے اگر آپ اس کے اوپر کلپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا اوپشن کچھ اس طرح کہا جائے گا اب یہاں سے بڑا ہی آسان طریقہ ہے یہاں پہ انہوں نے لوکیشن بھی دی ہوئی ہے کہ کس جگہ پہ یہ جوب آویلیبل ہے مالٹا کے کون سی جو ہے وہ جگہ پہ یہ جوب آویلیبل ہے اس کے بعد انہوں نے کمپنی کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی دی ہوئی ہے ساتھ میں جوب کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی دی ہوئی ہے فل ٹیم جوب ہے سارا کچھ یہاں پہ منشن ہے کینیڈٹس کو کیا کیا چاہیے کیا کیا اس نے جو چیزیں دینی ہیں وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہاں سے آپ کو ان کا ایمیل اڈریس بھی مل جاتا ہوتا ہے کمپنی کا یہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے یہاں سے کمپنی کا نام اٹھائیں اٹھانے کے بعد گوگل پہ سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد وہاں سے ان کا ایمیل اڈریس لے لیں آپ کو ساری جو ہے وہ بتا دیں گے کولیفکیشن بھی لکھی ہوئی ہے اڈیشنل انفرمیشن بھی یہاں پہ شیئر ہے اب اگر یہاں سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دریک ان کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جب ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو کچھ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فیل کرنی ہوتی ہے آپ کا فرسٹ نیم ہے ایمیل ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا ڈریس ہے آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے جس کے پر ویٹس ایپ بھی ہو ویسے بھی لوکل کال آ سکے اسی طرح آپ کو یہاں پہ اپنی ریزیوم یعنی کہ آپ کو اپنی سیوی جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں جو ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے کے بعد یہاں سے ساب میٹ کر دیں آپ کو انشاءاللہ اندر رسپونس مل جاتا ہے نہیں تو ایک مہینے میں ملتا ہے نہیں تو تین دن مہینے بھی لگ جاتے ہیں لیکن جب یار فری میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا فری میں اگر آپ ویزا لینا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی سی کوشش کیا کریں بس یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد چھوڑ دیالوج ان کا تو رسپونس ہی نہیں آیا تو یہ جو آپ کا طریقہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اپلائی کرتے رہا کریں ہر بیس دن بعد دس دن بعد اپلائی کر دیں جو آپ لازمی دیتے ہیں آپ کو وہ ہر صورت رسپونس دیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وہ آنسر نہ دیں آپ کو وہ رپلائی نہ کریں لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح اپلائی کر کے ہمارے تین سے چار لڑکی ہیں دوست ہیں جو کہ اب ان کے جو ویزے ہیں وہ امبیسی میں ان کے پاسپورٹ وگرہ جمع ہو گئے ہیں اب ویزے لگنے ہیں تو وہ ان کو لیٹر شٹر مل گئے تھے سارے وہ ویزے لگنے ہیں اس کے بعد ان کی ٹکٹ ہوگی اور ٹکٹ بھی جو ہے وہ باس پے کرے گا ٹکٹ بھی باس پے کرے گا باس نے ہی ٹکٹ کے پیسے برنے ہیں اور آپ کے باقی بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہ تو آپ باس کے ذریعے پے کروا سکتے ہیں بعد آپ کی سیلری میں سے وہ جو ہے وہ کاٹ لیتے ہوتے ہیں تو اس لیے اپلائی کرتے رہیں اگر ایک دفعہ آپ سی وی کریئٹ کر لیں بنا لیں اس کے بعد اس کو سینڈی کرنا ہے ای میل اٹھایا سینڈ کر دیا یہ طریقے گا رہا ہے اور آپ کریں اپلائی جہاں پہ ہماری مدد کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی فل جو ہے وہ مدد بھی کریں گے آپ کو جتنا ہو سکا آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے مالٹا میں آجاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتی تب بھی ہم لوگ حاضر ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم